بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جلیل خان کولاتشی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہے خان صاحب کو زمان پارک میں آرمی چیف کے جانب سے ایک پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور زمان پارک کی جانب سے یعنی خان صاحب کی جانب سے دو ٹوک جواب بھی اس کا دے دیا گیا ہے یہ پیغام تھا کیا کس نے پیغام پہنچایا اور اس کے بعد پھر اس کا دو ٹوک جواب کیا آیا آج یہ آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ چیار کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضور والا کمران خان آپ جانتے ہیں ہمارے سینئر جنرلسٹیں انہیں باقیدہ طور پر یہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ بتا دیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا صدر عارف علوی نے ملاقات کی ہے زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی ہمارے بہت سے یوٹیوبر حضرات ہمارے بہت سے جنرلسٹ نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ صدر عارف علوی کا زمان پارک میں جا کر خان صاحب سے ملنا کوئی چیز ہو سکتے کوئی گھر بڑھائے کوئی مسئلہ مسائل ہائے بلکل مسئلہ مسائل تھا اصل میں کمران خان صاحب نے اس چیز کی تصدیق کیا ہے انہوں نے باقیدہ طور پر ٹویٹ کیا ہے صدر عارف علوی پیغام لے کر گئے تھے آرمی چیف کا عمران خان کے پاس پیغام یہ تھا کہ آپ وزیر اعظم شباہ شریف سے ملاقات کریں بیٹھیں بات چیت کریں اور الیکشن کے حوالے سے اس پر ایک جو تاریخ ہے اس کو تائے کریں تاریخ تائے کریں یا الیکشن کے حوالے سے جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ کریں کیونکہ ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک شیڈیول جاری ہی نہیں ہوا جو کہ آج آخری تاریخ ہے اگر آپ نے تیس اپریل کو الیکشن کروانے ہیں تو آج الیکشن کے مشن کو شیڈیول جاری کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ابھی تک شیڈیول جاری نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گھر بڑھائے تو بارک کمران خان نے اس کی تصدیق کیے صدر عارف علوی پیغام لے کر گئے عاروی چیف کا اور پیغام یہی تھا کہ آپ شباہ شریف سے ملاقات کریں جبکہ خان صاحب کی جانب سے زمان پارک کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے یہ واضح طور پر دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی صورت میں وزیراعظم شباہ شریف سے خان صاحب ملاقات کرنے کے لئے تیار نہیں آئے یعنی خان صاحب نے یہ دو ٹوک جواب دے دیا ہے کہ میں کسی صورت وزیراعظم کے ساتھ مل کر بیٹھ کر الیکشن کے حوالے سے یا مل بیٹھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اس چیز پر امادہ ہو گئے کہ میں آرمی جیف سے ملاقات کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے خان صاحب کا ایک موقف ہے دے ون سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں جو ان کا ایک موقف ہے جو ان کا نیریٹیو ہے اور دے ون سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان کے ساتھ میں مل کر نہیں بیٹھوں گا اگر ان کے ساتھ بیٹھوں گا میں بھی ان کے ساتھ ہی کٹھا ہو جاؤ گا تو اسی وجہ سے خان صاحب کا ایک شروع سے دے ون سے یہ نیریٹیو تھا کہ میں کبھی بھی کسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ایک مطلبہ پھر جب آرمی چیف کا پیغام پہنچا خان صاحب نے دو ٹوک واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں کسی صورت ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوں ہاں صرف اگر آرمی چیف سے ملاقات ہو سکتی ہے تو میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں کہ کل بزنس لیڈرشپ کے ساتھ آرمی چیف نے ملاقات کی ہے جس کی فوٹیج ابھی تک سامنے نہیں ہے جبکہ حالکہ جو ماضی میں مختلف آرمی چیف بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے تھے ان کے فوٹیج بھی آ جاتی تھی لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے مختلف سرائے نے یہ کنفرم کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی فوٹیج سامنے نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ چیرمنشپ کے حوالے سے خان صاحب کی عدالت میں درخواست لگائی گئی تھی کہ خان صاحب کو چیرمنشپ سے ہٹا دیا جائے لیکن ابھی تک آج کا جو فیصلہ آیا ہے خان صاحب چیرمنشپ پر برقرار رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں جس کی ابھی میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج اس کا آخری دن تھا اگر تیس اپریل کو الیکشن کروانے ہیں تو آج شیڈیول اس کا جاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک آج تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک شیڈیول جاری نہیں ہوا الیکشن کمیشن کا شیڈیول جاری نہ کرنا وہ اس سے سوالات پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ آج ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب نے پیش ہونا تھا خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے کیونکہ سیشن کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا پھر اس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا جسٹس آمر فاروق کی عدالت میں لیکن خان صاحب جسٹس آمر فاروق کی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش نہیں ہوئے یہ دو تین انتہائی اہم خبریں تھیں آج کی اور بزید اس حوالے سے جو بھی ڈیویلیمنٹ آتی ہے پولٹیکل انشاء اللہم آپ کے سامنے رکھوں گا فیلحال دیجئے اجازت اللہ حافظ